بہت سکتے ہیں بہت زوردار ہیں اب زنا جو ہے اس کے لئے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے ان ابن عباس قالا مار آئے تو شایئن اشبہ باللمم مما قالا ابو حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث ہے ان اللہ قطب علا ابن آدم حزہو من الزنا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا آنکھوں کا زنا ہے نامہرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغل لگے گی ایک جگہ آیا حدیث میں یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شائری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں یہ تیر ہے زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شائع کے اندر اٹریکشن ہے اس کی آواز میں اٹریکشن ہے اور باقی رہ گیا ہے نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنکھ کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا یہ کس زنا کی تعریف میں لائے ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے کہا نبی حریرہ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے کان کا بھی زنا ہو رہا ہے ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے کئی لمس کیا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ ملایا ہے اس سے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے یہ پاہ یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی احداث کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت ورنہ معاشرت اٹھوٹھٹ کا شکار ہو جائے گا میاں بی بی میں اعتماد نہیں ہے بے اعتمادی کی سزا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں ہو سکتا والدین میں محبت ہے اعتماد ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے ایک دوسرے کی دل جوئی ہے ایک دوسرے کی مدد ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سزا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر وہ ایک نارمل ایک سیتمند سزا جس میں کے نئی نصر پروان چڑھے گی تو وہ ایک پوزیٹیو اور مصبت نفسیات لے کر پیدا ہوئے اچھا اور دیکھئے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کعلا یومنو باللہ والیوم الاخر فلا یقلون بعمرات لیسا ماہا ذو محرم فین سالسہم الشیطان جماہ احمد دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا شہر ساتھ ہونا چاہیے اکیلے نہیں اس لیے کہ سالس ہوما الشیطان جہاں یہ ایک ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہے جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لَا يَخْلُوَنَّ رَجُنُ بِعِمْرَاتِ لِلَّا وَمَعَحَذُوا بَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرَطُ إِلَّا مَعَذِي بَحْرَمٍ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو اکیلے نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو اب آئیے چھٹی بات اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں